ایک چیز اور ہم کو سمجھنی بہت ضروری ہے نام کے بارے میں نام کے جنڈرز جنڈر آپ کو نام کا جنڈر سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نام کے جنڈر پر نہیں سمجھیں گے تو شاید گرامل پھر آپ کو ڈیفکٹ لگے گا کیونکہ جنڈر کے حساب سے سبجکٹ بدل جاتا ہے سبجکٹ کے ورڈز بدل جاتا ہے تو یہاں پہ جنڈر دو ٹاٹکے ہیں میسکلین اینڈ فیڈ تو جنڈر جیسے ہم نے کہا آپ کو نام کا جنڈر سمجھنا ضروری ہے جنڈر دو ٹائپ میں ہیں میسکلین اینڈ فیمنی ہیں میسکلین اینڈ فیمنی ہیں سو سمپل برڈز میں ہم ایسے سمجھیں میل فیمن جنڈس دیس تو آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو پراپر نام کا کومن نام سمجھنے کے بعد سب سے بڑی چیز آپ کو کس چیز کو سمجھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے کی جنڈر اس کو کومن نام کو سمجھنے کے بعد سیکن کو ایمپورٹن چیز یہ کہ کومن نام ایک سے زیادہ ہے اور جب ایک سے زیادہ نمبر میں ہو سکتا ہے ان کا کوئی جنڈر ہو اور جنڈر میجر دو ہیں میسکلین اینڈ فیمنی فیمنی میسکلین میسکلین میں ہم جب نیشہ آکے دیکھتے ہیں سمپل ٹرمز میں میسکلین میں ہے میل فیمنی میں ہے فیمیل دیکھتے ہیں اسی ٹرمز جو ریکولر ڈوز ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جنڈ اور لیڈیس یا ہم کہتے ہیں جنڈ لیڈیس تو یہ میسکلین ہے اور یہ فیمنی اس کے علاوہ بھی کچھ جنڈر کو یوز کیا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے کومن جنڈر کومن اور نیوٹر جنڈر نیوٹر جنڈر کہا جاتا ہے کومن اور نیوٹر مطلب نیوٹرل ہے جو جو جنڈر کے بارے میں ہم کو کلیر پتہ نہیں اس کو نیوٹر جنڈر کا کومن نام کومن جنڈر اور نیوٹر جنڈر تو آپ کو اس طرح سے سمجھنا چاہے کہ کونسے جنڈر کومن ہیں کونسے جنڈر نیوٹر تو کومن میں ہم دیکھیں گے بات میں آگے کونسے کومن اور کونسے نیوٹر ہمیں صرف اے سمجھنا کی کومن کومن جنڈر مطلب کوئی اسی چیز جو کومن ہے جو اگر اس کا نام دیا جائے تو کومن دے اسکو پہچاننا مشکل ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جس سے ایک ایک عامپل میں میں آپ کو بات کروں پہلے ہم ایک عامپل دیتے ہیں مسلولین کا بوئی مسلولین کا عامپل لیتے بوئی فرمین کا عامپل ہے گرل آپ اس کو کلیر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ boy مطلب لڑکا girl مطلب لڑکی اب ہم نیچے آتے ہیں نیچے آکے کوشش کرتے سمجھنے کی کہ یہی boy یہاں سے آپ کو particularly یہ سمجھ میں ہے کہیں boy جو ہے وہ لڑکا اور girl جو ہے وہ لڑکی لیکن اگر میں کہہ دوں common student تو student girl بھی ہو سکتی ہے boy بھی ہو سکتی ہے if i say any student can come any student can answer to question تو lady بھی answer کر سکتی ہے girl بھی answer کر سکتی ہے اور boy بھی answer کر سکتا ہے یہ ہو گیا آپ کا common gender بٹ کبھی کبھی neutral gender کی بھی بات ہوتے ہیں neutral gender کیا ہے جو چیزیں جت کا کوئی gender نہیں ہے جو neutral ہے جیسے table ان کا کوئی opposite sex نہیں ہے کوئی opposite ہے انہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں neutral gender کہتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے gender کو سمجھا اس کے بنانے کے طریقے جیسے ہم نے آپ پہلے بھی لیکچر میں بتایا گیا آپ کو پہلے بھی لیکچر میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم پریکٹس آپ کو آگے کی لیکچر میں کریں گے کوشش ہوگی کہ میں آپ کو پریکٹس آگے کی لیکچر میں کروں نہیں پس ہم آپ کو کانسپ سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہاں میری میڈیم آف لینگویج اردو ہے یا ہندی ہے میکس لینگویج ہے اس لئے جب ہم پریکٹس کریں گے تو بیسیکلی اور سپیسیفکلی انگلیش لینگویج کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے آپ صرف یہاں پر کانسپ کو سمجھیں تو مسکلین میں آپ نے دیکھا boy فیمنین میں آپ نے دیکھا girl اور کومن میں آپ نے دیکھا student جو رہا ہوں girl بھی ہو سکتا یا boy بھی ہو سکتی neutral میں آپ نے دیکھا boot table chair یہاں سے ہم لوگ نے جنگل کو complete کر لیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم کو یہ پرپس سے پرپس سے سمجھا چاہے کہ action sentence ہے first person subject first person second person third person subject جو ہے singular یا plural پھر subject gender male female اگر subject non action sentence یا action sentence اور اس کا subject third person third person singular but male third person singular but male تب آپ کونسا word use کرو گے which word will you use کونسا word آپ use کرو گے آپ word use کرو گے he because آپ کو clear بھی پتہ ہے کہ non action sentence third person singular ہے ہے gender male تو یہاں پہ word use ہوگا he but اگر non action sentences third person ہے subject singular ہے لیکن gender لیکن تو آپ word use she تو اس طرح سے چار پانچ مل لینگویج کو سٹارٹ کرتی ہیں جیسے میں آپ سمجھا کہ اگر action اور non action sentence بھی ہے پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے کس سبجک پہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ درد چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ سبجک سنگولر ہے یا پلورل ہے اس کے بعد اور چیز کیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ سبجک کامن بھی ہو سکتا ہے پروپر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بیٹر ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سبجک جنڈر کیا ہے ملئی یا فیمیلئی تو جب چار یا پانچ سے پروپری سمجھ میں آ جاتی کہ ہمارا سبجک کس فوق میں ہے تو آپ کو language کا کرامل اور easy ہو جائے گا آپ easily کرامل کو سمجھ سکتے ہو اور easily sentences کو بنا سکتے ہو تو یہ چیز ہو گئی جنڈر کے بارے تو آپ نے پریفی جنڈر کو اس طرح سے سمجھ لیں بات میں ہم لوگ اس کی practice کریں گے لیٹر سیچ پہ بات میں ہمیں چیز اس알ے بات اپنے می کا کنس پ کھیں گے علمmon مثال اس طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب بنائینا جانڈر کو سمجھ دیا ہم نے کامن نام کو Salvador که �� سمجھے اس کی practice ابھی ہم نے نہیں کی ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ہم سمجھ دیں گے اس کے بعد تو کہ ہم کچھ practice کرنے کے لئے آگے بڑھنے والے اس sentences کی practice کریں گے but before going ahead آگے بڑھنے سے پڑھیں moving ahead what we have to do ہم کو کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اور جو چیزیں اس سے connected ہیں ان کو اسی طرح اچھی طرح سے سمجھ اب سیکھن جو چیز ہے جب آپ sentences بناو گے تو ایک چیز اور آپ کو سمجھ لیے جو common noun سے connected ہے جب بھی noun common ہو تو کس طرح سے اس کو proper بنایا جاتا ہے common ہوں کس طرح سے ان کو proper بناتے ہیں ایک system ایک roll tom نے یہ سمجھ لیا کہ common کو proper بنانے کے لئے کسی بھی چیز کو نام دینا ضروری ہے but ہر time ہر وقت ہر چیزوں میں نام نہیں دیا جاتا ہے last time day week میں نے آپ کا example دیا کہ ہم chair کو نام نہیں دے سکتے ہم chair کو نام نہیں دے سکتے ہم کئی چیزوں کو نام نہیں دے سکتے اس کے لئے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس کو نام دے رہے کس کو نام نہیں دے رہے but اگر ہم کسی کو نام نہیں دے رہے تو ہم کو کیا کرنا ہو ہم کس طرح سے اس کو proper نام بنے گی تو اس کے rules الگ ہیں اس کے rules الگ ہیں کہ ہم نے کسی کو نام نہیں دیا ہے آج میں آپ کو دس پندہ لڑکی ہیں اگر میں بلدوں یہاں پہ ایک student ہے جو بہت مستی کرتا ہے بہت شرارت کرتا ہے بہت شرارت کرتا ہے و کلاس کو ڈسٹرپ کرتا ہے آپ کا mind work کرنا چاہیے ہوگا کہ کس لڑکے کی بارے میں ہوں but اب اس کا نام لے لو جائے تو آپ کو easy ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لئے تو اس طرح سے ہم کو یہ بھی سمجھنے کے لئے کوشش کرنا جب ہم کسی جس کو نام نہیں دے رہے ہیں اور کسی خاص جس کے بارے میں ہم کو بات کرنی ہوں تو کس طرح سے بات کی جائے گی ٹھیک ہے